روز نیوز نکالو مومنٹ چلانی پڑے گی تو اس لیے ایک بھی وقت میں چلا لیں وقت بچ جائے گا اسلام آباد کا دوری ان سے برداشت نہیں ہو رہی ہے اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے بلاول بھٹو کو بھارتی رویے کے خلاف ٹرین مارچ کرنا چاہیے ابو بچاؤ موہم تو ابھی بہت دیر تک چلے گی جس کے بعد انہیں ابو نکالو موہم چلانی پڑے گی وقت بچائیں دونوں تحریکیں ایک ساتھ چلا لیں فواد چودی کا بلاول کو مشورہ بلاول اور پی پی کا اصل مسئلہ جالی اکاؤنٹس کے خلاف کاروائی ہے پیپلز پارٹی کا بلاول بھٹو زرداری کے ٹرین مارچ کے شیڈول کا اعلان کارواز 26 مارچ کو کراچی سے لڑکانا کے لیے روانہ ہوگا قائم علی شاہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی رہنماؤں پر الزامات اور انتقامی کاروائیاں کوئی نئی بات نہیں وہ باپ کے لیے اپنی سیاسی چیتہ جلانے جا رہا ہے اگر بلاول باہر نکلتا کرپشن کے خلاف چاہے اس میں کوئی کیوں نہ آتا ہو تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ وہ قومی ہیرو ہوتا وہ قومی زیرو ہو گیا ہے اس کی ساری سیاست کو نیست و نابیوت کر دیا ہے اس کی سیاسی چیتہ سیاسی کہہ رہا ہوں یہ نہ پھر کہیں کہ قتل کا مقدمہ میں تو برڈ لور ہوں میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کسی کی جان لینے کا بلاول نے اپنی زندگی کی ایسی ہماکت کی ہے کہ اپنا سارا کیریئر تباہ کی ہے سندھ میں مجبور ہیں لوگ اور پی ٹی آئی نے سندھ میں صحیح طور پر کام نہیں کیا تیس جون سے پہلے پہلے یہ جھاڑو پھرے گا جھاڑو پھر کے رہے گا یا اس ملک میں چور رہیں گے یا چوکی دار رہیں گے آج بلاول بھٹو نے ٹرین مانگی ہے انہوں نے پیسے بھی جمع کرا دی ہیں ہم ان کو فری ٹریک ٹرین دے رہے ہیں وزیر ویلوے شیخ رشید کہتے ہیں ہم ٹرین مارچ کرنے جا رہے تھے تو اجازت نہیں دی گئی بلاول بھٹو نے ٹرین مانگی ہم نے فری ٹریک دے دیا ہے بلاول کرپچن کے خلاف باہر نکلتا تو وہ قومی ہیرو ہوتا آج وہ ہیرو کی بجائے زیرو ہو گیا ہے بلاول اپنے والد کے لیے اپنا سیاسی منستقبل ختم کر رہے ہیں پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پارلیمنٹ کی خودمختاری کی بات کی پارلیمنٹ کو خودمختار ہونا چاہئے خرشید شاہ کہتے ہیں ہم نے حکومت کو وقت دیا مگر حکومت کوئی بہتری نہیں لاسکی حکومت دنیا بھر میں جا کر کرزے لے رہی ہے کرزے لے کر ملک کی عزت داؤ پر لگا دی گئی پاکستانی معاملات میں مداخلت وزیر اطلاع فواد چودری کا سشمہ سراج کو قرارہ جواب کہا یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے یہ مبودی کا بھارت نہیں جا اقلیتوں سے ناروا سکلوک کیا جاتا ہے یہ عمران خان کا نیا پاکستان ہے یہاں اقلیتوں کو مساوی حقوق حاصل ہیں توقع ہے آپ بھارتی اقلیتوں کے حقوق کے معاملے پر بھی ایسا ہی ردعمل دیں گے سشمہ سراج نے اپنے ٹویٹ میں بھارتی ہائی کمیشنر سے واقعے کی رپورٹ طلب کی تھی سشمہ سراج صاحبہ نے اس معاملے کے اوپر ٹویٹ بھی کیا تو میں نے انہیں یہ احساس دلانے کی کوشش کی نئے پاکستان کا ایک جو بنیادی ناریٹیو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے تمام شاعریں ریاست کے لیے وہ برابر ہیں آپ دیکھیں گے کہ اس کی اوپر جلد جو ریکووری بھی ہوگی اور جو ذمہ داران ہیں ان کی گرفتاریاں بھی ہوئے ہیں اور اب عمران خان کی قیادت میں یہ ایشیوز جو ہے وہ اب مکمل حل کی طرف جائیں گے اور یہ انٹرنل میٹر ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ملکوں کے بیچ میں جو پڑوسی ملک ہیں ان طرف سے اگر ایسی اسٹیڈمنٹس آتی ہیں تو کسی ملک کو کسی ملک کے دوسرے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جلد عمران خان صاحب کیونکہ آج پاکستان اندو کاؤنسل کا ایک ریزولیشن بھی آیا ہے پرمنٹس کے لیے لیجسلیشن کے لیے ہم اس کی طرف بھی جائیں گے میں ریزولیشن بھی جو ہے وہ ڈال رہا ہوں اب یہ مکمل طور پر جو یہ ماضی میں بھی یہ چیزیں فورسٹ کنورجن جو ہوتی جا رہی ہے وہ اب آپ کا اس کا اسی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں آپ اختتام دیکھیں گے کہ اب آئندہ جو ہے یہ چیزیں جو ہے وہ نہیں نظر آئیں گے بھارتی وزیر خارجہ سشمہ سوراج کے ٹویٹ پر رکن قومی اسمبلی رمیش کمار کا موت اور جواب کہا یہ معاملہ ہمارے ملک کا ہے کسی ملک کو دوسرے ملک کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کی ضرورت نہیں وزیر آزم نے نوٹس لیا ان کے مشکور ہیں جمہوریت کی دعوے دار بھارت میں اقلیت غیر محفوظ مودی سرکار کے گندوں نے بھارت میں مسلمانوں کا جینہ حرام کر دیا گرگاؤں میں تشدد کا نشانہ بننے والا مسلمان خاندان گھر چھوڑنے پر مجبور اپوزیشن جماعتوں کا مسلمان خاندان پر تشدد کے واقعے پر سخت ردعمل انتہا پسند بی جے پی سیاسی قوت حاصل کرنے کے لیے نفرت اور تاثب پھیلا رہی ہے مودی ہٹلر کے نقشے قدم پر چل پڑے ارون کیجی وال بھی برس پڑے حالی کا پیغام بھیج رہا ہے یہ تبدیلی نہیں تو اور کیا ہے تو یہ خوش آئند بات ہے اور انہوں نے کہا کہ آئیے مل کر غربت کا مقابلہ کریں آئیے مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کریں اور آئیے مل کر ایسے اقدامات اٹھائیں جس سے برے سخیر میں خوش آلی آئے تو تحریک انصاف تو پہلے دن سے یہ کہہ رہی تھی عمران خان کا تو پہلے دن سے چھبیس جولائی کو یہی پیغام تھا کہ آؤ مل بیٹھ کر اپنے مسائل کو گفت و شنید سے تیہ کرتے ہیں بھارت اگر تیار ہے تو پاکستان کو نہ پہلے اس میں کوئی ہچکچارٹ سین آب ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ الیکشن تک مجھے یہ یہ جو ہے نا یہ اتار چڑھاؤ دکھائی دے گا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں 23 مارچ پر بھارتی وزیراعظم کا پیغام تبدیلی نہیں تو کیا ہے عمران خان نے پہلے دن سے مل بیٹھ کر مسائل کے حل کی بات کی بھارت میں انتخابات کے عمل تک اتار چڑھاؤ جاری رہے گا ملتان میں میڈیا سے گفتگو نے کہا پاکستان نے پہلے بھی امن کو ترجیح دی اب بھی دیں گے جاریت کی صورت میں پاکستان دفاع کا حق محفوظ رکتا ہے ہم اپنا دفاع کریں گے اور باوقات طریقے سے کریں گے مودی صرف الیکشن میں کامجابی کے لیے جنگ کا کھاہا ہے پاکستان امن پسند ملک ہے ہمیشہ امن کی بات کی صبحی وزیر اطلاعات سمسام بخاری کا اکارہ میں تقریب سے خطاب مقبوضہ کشمیر میں کابز بھارتی فوج کے مظالم جاری جمع کشمیر لیبریشن فرنٹ پر پابندی لگا دی گئی مقبوضہ وادی میں مکمل ہرطال حریت رہنماؤں کی کال پر کاروباری اور تجارتی مراکز بند رہنماؤں مسلم لیگ نون احسن اقبال کہتے ہیں حکومت نواز شریف کی صحت پر غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے حکومت کا رویہ قابل مضمت ہے نواز شریف کی صحت سے متعلق قانونی راستہ اختیار کیا کارکنگ قانونی راستے کے فیصلے کا انتظار کریں امید ہے قانونی راستے سے ہمیں ریلیف ملے گا بولے حکومت کی ناتجربہ کاری نے مویشت کو فٹبال بنا دیا صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں نواز شریف کو گردے کا مرض ہمیشہ سے رہا ہے پرائیویٹ لیوارٹری کی ویب سائٹ ہیک کر کے ریپورٹ بدلنے کی کوشش کی گئی نواز شریف کے ساتھ کوئی غیر مناسب سلوک نہیں کیا جا رہا اگر نواز شریف کو کوئی پرابلم ہے تو بتائیں ہم علاج کرائیں گے نورت کراچی کے سینجی پمپ پر دھماکا گیس لائن پٹ گئی دو افراد جہاں بعد تین زخمی اسپیتال منتقل کر دیا گیا لاہور کے علاقے چونگ میں گھر میں آگ لگ گئی دو بچے جلس کر جانباک جانباک بچوں میں سات سالہ سفیان اور دس سالہ ارسلان شامل کوئیٹا میں بھی گھر میں گیس لیکیج کے باعث گھماکا باپ جلس کر جانباک چار بچے شدید زخمی ہے کافی ہمیں اپنا رب پہ جلی نہیں کوئی اللہ سے بہتر وقی ہمارا ہے خالق و مالک وہی نہیں چاہیے اس پہ کوئی دلیل حسب اللہ و نعم الوکی حسب اللہ و نعم الوکی ہمیں اپنے رب پہ ہے کامل یقین ہے کردار جرت کے حامل حمین ہمیں اپنے رب پہ ہے کامل پاک بیریہ کا ترانہ یقین کامل کا اجرہ ترجمان پاک بیریہ کے مطابق ترانہ نے اللہ پر مکمل بھرو سے توقل اور ایمان کا اظہار کیا گیا ہے مسلمانوں کے عظیم الشان کردار اور جرتوں کو بھی خراج تحسین ترانے میں کردار کی پختگی کے ساتھ ساتھ ہر بھی محارت کو یقینی بنانے کی ضرورت پر بھی زور اور آسٹریلیا نے پاکستان کو دوسرے ونڈے میں بھی شکست دے دی بیٹس مینوں کی محنت پر باولرز نے پانی پھیر دیا محمد رزوان کی کیریئر کی پہلی سنچری بھی رائے گاں آسٹریلوی کپتان ایرن فنچ کی لگتار دوسری سنچری کینگروز نے دو سو پچاسی رنس کا حدف دو وکٹوں کے نقصان پر کورا کر لیا ایرن فنچ نے ایک سو ترپن رنس کی ناٹ آؤٹ اور اسمان خاجہ نے اٹھازی رنس کی اننگز کھیلی پاکستان کی جانب سے واحد وکٹ یاسر شاہ نے حاصل کی آسٹریلیا کو سیریس میں دو سفر کی برتری حاصل ہر لائنز آپ نے جانی بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے ایک شارٹ پریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے موسیقی